دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی غیر معمولی سماجی خدمات کے سبب ایک نمائی مخام بنا لیتے ہیں ایسی ایک شخصیات ہے جنہیں عبدالستار ایڈی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے دنیا بھر کے خدمت خلق کے کام کرنے والے اداروں میں سر فیرست انام عبدالستار ایڈی فاؤنڈیشن کا ہے اس کا مرکزی دفتر کراچی پاکستان میں ہے اس کی شاخیں پاکستان کے مختلف شہروں میں پھیلی ہوئی ہے اس ٹرسٹ نے نہ صرف پاکستان بلکہ ایٹوپیا کے پاخہ زدہ علاقوں میں بھی اپنی خدمات انجام دی ہیں عبدالستار ایڈی گجرات کے میمن برادری سے تعلق رکھتے تھے وہ انیس سو اٹھاویس میں غیر منخصیم ہندوستان کے ریاست گجرات میں پیدا ہوئے تھے وہ زیادہ تعلیمی آفتہ نہیں تھے بچپن میں ان کی والدہ دل کے مرض میں مبتلا تھی کئی سال تک انہوں نے اپنی والدہ کی خدمت کی جب ایڈی کی عمر انیس سال کی تھی ان کی والدہ کا انتخاب دل کا دورہ پڑھنے سے ہو گیا اسی وقت سے ان کے دل میں یہ جذبہ ویدار ہوا کہ غریب لوگوں کے لئے اسپتال خائم کیا جائے نفسیاتی مریضوں کو جس طرح پیٹ پیٹ کر علاج کیا جاتا ہے اس سے عبدالستار ایڈی کا دل پگل جاتا تھا ایسے منظر دیکھ کر وہ رو پڑھتے تھے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر اللہ نے توفیق اور نصرت فرمائے تو غریب بیماروں کا مفت علاج کریں گے تقسیم ملک کے وقت وہ کراچی منتخل ہو گئے جہاں انہوں نے فٹ پارٹ پر کپڑے بیچنے کا کاروبار شروع کیا اس کے بعد کاروبار بڑا کمیشن پر کپڑا بیچنے لگے اس کے بعد اسپتال خائم کرنے کی کوشش کی ان کا خلوص اور خجمت خلق کا جذبہ رنگ لائے اور وہ غریب عوام کی دلوں کی دھڑکن بن گئے اور غریبوں ناداروں اور بیماروں کی خدمت ٹوٹ کر کرتے تھے اللہ نے ان کے خلوص کو خبول فرما لیا ان کی شہرت کو چار چاند لگ گئے فانڈیشن کے فلائی کاموں کا اندازہ اس طرح لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے تحت بیس سیوں چھوٹے بڑے اسپتال خائم ہیں جہاں غریبوں کا مفت علاج کیا جاتا ہے کچھ اسپتال صرف بچوں کچھ مردوں اور کچھ خواتین کے لیے مخصوص ہے اسی طرح پاگلوں کے علاج کے لیے بھی الگ ادارے خائم ہیں یعنی بچوں کے عورتوں کے اور مردوں کے لیے الگ الگ اسپتال چلائے جاتے ہیں اس ادارے کی کئی ہزار ایمبولنسز ہیں کراچی میں اگر کوئی شخص کہیں سے فون کر کے دس منٹ کے اندر ایمبولنسز پہنچ جاتی ہے اگر آپ پاکستان کے کسی مخام سے ایک سو پچپن نمبر پر فون کرے تو فوراں جواب ملے گا اور آپ کی مدد کے لیے تفصیل معلوم کی جائے گی کچھ ایمبولنس ایسی ہے جو زخمی یا بیمار جانوروں کو اٹھا لے جانی کے لیے مخصوص ہے بیمار جانوروں کے لیے بھی الگ اسپتال خائم کیے گئے ہیں ایسی ڈسپنسریاں بھی خائم ہیں جہاں نفسیاتی مریضوں کا مفت علاج ہوتا ہے فانڈیشن کے تحت ایسے یتیم خانے ہیں جہاں یتیم بچوں کی رہائش اور تعلیم کا معخول انتظام ہے اس ٹرسٹ کا ایک ادارہ ہے جو لاوارس لاشوں کو دفنانی کا کام کرتا ہے ایسی لاوارس لاشیں جہاں ملتی ہے وہاں کے لوگ ایڈی ٹرسٹ کے دفتر فون کرتے ہیں ٹرسٹ کے ایمبولنس وہاں پہنچ کر لاش لے آتی ہے اور پھر اس کو باعزت طریقے سے دفنانی کا فریضہ انجام دیا جاتا ہے ایڈی فانڈیشن کی سماجی خدمات کا بین الاخوامی سطح پر بھی اعتراف کیا جاتا ہے اس کے لیے گینیز بکا وارڈ ریکارڈ میں بھی ان کا نام درچ کیا گیا ہے عبدالسٹار ایڈی کی خدمات کی وجہ سے نہ صرف ان کی اپنی شخصیت خابل خدر بن گئی بلکہ پوری میمن برادری کی خبر و خیمت میں اضافہ ہو گیا ہے اور لوگ اس برادری کو انسانیت کی خدمت کرنے والی برادری کی حیثت سے بھی یاد کرنے لگے ہیں میمن دنیا کے لیے حیدر آباس سے سلیم اکبانی کی خصوصی رپورٹ